اسلام علیکم بیوز آج ہم آئے ہیں استاد اقبال عرضو صاحب کی اکیڈمی میں اقبال عرضو صاحب مختلف شعبہ ہے زندگی کے پیشمار شعبہ اوپر انہوں نے کام کیا کیونکہ آج کا ہمارا ٹوپک تو میوزی کے ظاہر ہے کہ ہم میوزک بھی بات کریں گے ان سے تو اسلام علیکم سر علیکم السلام اقبال بھائی کیسے ہیں خیریہ سے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور عزت دی تو اقبال صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ماشاء اللہ چالیس پہنٹالیس سال سے اس فیلڈ سے بابستہ ہیں میوزک سے اور آپ نے ہزاروں پرگرام کیے ہیں سیکڑوں کی طرح میں سروڈنٹ آپ نے ان کو تیار کیا ہے تو آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے کس طرح آئے مطلب آپ کچھ بتائیں گے ہمارے بیورت کو بس یہ دیکھئے کہ انسان جمالیاتی طور پر جو ہے وہ فطری طور پر جمالیاتی ذوق سے بابستہ ہی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کی خوبصورتی کے لیے لاتاتا چاندہ رپیزے کیے چگیوں کچھ ایک نے کی ادھا بتائی بابل کو برجنا انسان سکھایا ہے اسی طرح انسان کو سنگیت کی علم سے رکھتے ہیں تو سنگیت جو انسان کی مسنس میں رچہ بسایا ہے جو محبت کرتا ہے کہتے ہیں نا کہ پیار نہیں ہے تو یہ کہ ہم پیار کرنے والی لوگ ہیں اس لیے محبت سے بابست ہیں اچھا گوالوئی آپ اپنے مطلب شعبے سے اپنی فیملی سے واحد فرد ہیں یا آپ سے پہلے بھی کسی اور بھی مطلب بھائیوں کو یا کوئی اور بس میری میرے خاندان میں کسی کوئی چیز کا شعب نہیں تھا اچھا اچھا اور بس مجھے والا حانت طور پر قدرتی طور پر یہ فن میرے اندر جائے مجھے ہی شعب میرے اندر پہ دار ہوا اچھا اچھا تو پھر میں اس طرف آگیا تھا تو مطلب آپ نے ہلکی فلکی موسیقی یقینہ آپ نے تو سارے رنگی گائے ہیں بلکل تو آپ کو کون سی موسیقی اچھی ہلکی فاسٹ یا سولو مطلب مطلب آپ کو کون سی رنگ موسیقی کے زیادہ بہتر نظر آتے ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ جو فنکار ہوتا ہے اس کا فن کسی سرد کا زبان کا مقام کا یا کسی جگہ کا محل و وقع کا پامل نہیں رہتا کہ وہ اظہار کر سکتا ہے اگر وہ اس پر دسترز رکھتا ہے تو وہ ہلکی موسیقی بھی گا سکتا ہے اور فاسٹ موسیقی بھی گا سکتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے لوگوں کے انساء کے لوگ کیا پسند کرتا ہے کہ مثال کے لئے آپ اسٹیج بگا رہے ہیں کیونکہ میں نے اسٹیج پر فاسٹ پروگرام بھی کرے اور وزلیت کے پروگرام کرے جسی پبلک نے مجھ سے فرمائش کری جس طرح لوگوں نے مجھ سے اسرات کیا کیونکہ ہم عمام کے لئے گاتے ہیں لوگ کے لئے گاتے ہیں اور جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ ان پیش کرتے ہیں تو اگرال صاحب کتنا عرصہ ہوگی آپ کو اسٹیج سے تقریباً مجھے اسٹیج کے اندر اپنا چالیس ساتھ تو ہو چکے ہیں اور تقریباً یہ سمجھ دیجئے کہ اس کراچی کی سطح پر میں تین ہزار سے زیادہ پروگام کیے میں نے مختلف نویت کی کیونکہ میرے مختلف شکروں میں کرانا ہوں اور آٹھ سو سے زیادہ شاکردان رشید جو ہیں میرے جی جی وہ اس وقت جو ہے کراچی کی سطح بر بھی اور کراچی سے باہر بھی اپنے فن کا مزارہ پرشتا تھا جس میں یہ سمجھ دیجئے کہ میں یہ کہ سکتا ہوں مجھے فقر کے ساتھ میں یہ بات کہ سکتا ہوں اکمال بریز جیسے لوگ میرے شاکرد ہوئے رہے ہیں اینوزانی وہ بھی آئے میرے پاس پتل سے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنات سکندر سنم جو ہے ہمارے بہت اچھے دوست بھی تھے اور میرے ممبر بھی تھے کیا بات ان کے ساتھ ہم نے فلموں میں بھی کام کیا اور میرے فنکشنوں میں بھی انہوں نے بہت گیا تو میں ان کو خیر شاکرد تو نہیں کہوں گا لیکن وہ ممبر رہے ہیں ایسے سنگر میرے پروگراموں میں مظاہرہ کرتے ہیں سلیم باد ستار کا نظر کراچی میں بہت زیادہ پروگراموں کا ریپورٹ ہے ان کا بڑے پروگراموں کا تو وہ آگ نظر رہے ہیں بہت مشہور اور میرے شاکرد رہے ہیں اچھا 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 اس طرح بہت سارے لوگ ہیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا پسند ہے کوئی سنگر جو آپ بہت زیادہ اس کو خوالوں کرتے ہیں میں نے سنا کہ اکثر رفی صاحب بھی بہت اچھا گاتے ہیں تلت کو بھی بہت اچھا گاتے ہیں خان صاحب بھی بہت زبردست گاتے ہیں انایت ہے آپ کی مہت بہت میں نے سنا آپ کی ماشاءاللہ آواز بہت زبردست مہت بہت زبردست تو بتاو آپ کو شروع سے ہی ان سنگر کو سنتے آئے ہیں آپ یا مطلب خاص لگاؤ تھا ان بس میں جب بچپن میں سکول سے آتا تھا تو میں ریڈیو بجو فرمایشی پروگرام آتا تھا میں اس میں فرمایشی پروگرام آتا تھا تو بچپن میں ہی جبکہ میں اس پردست میں سے وابستہ نہیں ہوا تھا تو شوق مغالب تھا میرے پر گانوں کا اسکول میں بھی میں گاتا تھا تو فرمایشی گانوں میں اتنے بھی فرمایشیں بہتا تھا کہ میرا نام اقبال آرزو بہت مشور ہو گیا آج بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے آپ کا نام سنتے تھے کہ وہ جیسے لڑا کھانا سے نور محمد خطری تو فلانہ خطریت محمد جنو جو تو یونس لاکھانی تو اقبال آرزو انہوں نے یہ فرمایش کی تو اس میں میرا نام جائے ان سننے والوں پر اس میں میرا نام بھی ہو گیا تو بس وہ نام پر اس کے بعد پر میں نے کہا آپ صرف سننے کی حد تک تھا وہ زمانہ اس کے بعد جب دوسرا دور آیا تو میں خود یعنی کہ اسکول میں میرے ہفتہ دربا کا پروگام ہوا تھا میں نے اس میں ماتھر دن بجایا تھا صحیح وقتر صاحب نے مجھے پر دستوں والے سے پہلا انام دیا ملے روان سے میرے ذوق کو مزید جلہ میں دی اور پھر میں نے کافی فنکشن فنکشنوں میں بس سلحنا شروع کر دیا پھر ما شاء اللہ انڈیا تک گئے انڈیا میں پروگام کرے میرے انڈیا میں مراد آباز سارن پور بیجو جی دیرہ دون میں نے اس میں مشاعری بھی کی اور غزلوں بھی پروگام کریں شاہ اقبال ہوئے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ما شاء اللہ بہت اچھا گاتیں بھی ہیں ہم نے بھی سنایا اور آواز بھی ماشاء اللہ آپ کی بہت اس لیول کیا تو آپ فلموں کی طرف آپ کا رجان کیوں نہیں گیا آپ اس دور میں بہت سارے اچھے گانے کیونکہ اس وقت فلمیں بھی بن رہی تھی نوے کی دھائی اچھی کی دھائی میں تو آپ اس طرف کیوں نہیں گئے مطلب آپ کو یہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ میں تھا دو آرڈیسٹ لازم باتے لگیں اندر ایک جوالا مکھی جتی وہ اندر میرے ایک پنہ تھی جو اٹھ کر آئی اور وہ مجھے کہتی تھی کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں مجھے اچانک ایکٹنگ کا شوق ہو گیا جب میں لاہر گیا میں سنا کہ آپ نے فلمیں ڈرامے میں فلموں میں تو کام کیا آپ نے میرے تیس پہتیس فلمیں ڈرامے مکمل ملا ایکس پرنس سے آروائی سے پی ٹی بی سے میں نے کافی ڈرامے کیا اور ماننگ شوز بھی میں نے کیا اور نو ماننگ شوز ہیں اور بارہ ڈرامے ہیں اور لاہر کی پانچے فلمیں جس میں میں نے کام کیا جب میں مجھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب میں لاہر گیا تھا تو میں سب سے پہلی ترضی یہی دیتا ہوں کہ میں ایزے گلوکار آڈیشن دوں لیکن چونکہ مجھے کام ملا تھا آپ مطلب کام کرنا چاہتے تھے بس میں نے کام کرنا چاہتے لیکن میں نے ٹی بی پہ کہا ہے اور کیچٹیں بھی آئی ہیں یہ بلکل آپ کے نمبر بھی میں نے دیکھیں دو تین نمبر بھی آپ کے بڑے اچھے گئے قیالیم میرا روشنی پروڈکشن سے غزل کا گیت کا آیا تھا اور دوسرا نات کا نات کا جو میرا آڈیو الوعم تھا وہ نوبل اسلامی کمپنی سے ریلیز ہوا باقی دوسری کچھ ٹوچویں اس میں میرے لکھے ہوئے کلام مختلف قبالوں نے اور نات بلکل اگلوہ یہ بھی انفراد ہے کہ شاعر بھی بہت اچھے ہیں اور آپ نے کافی نگمیں بھی لکھیں گیت بھی قومی گیتوں کی کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں تو اس طرف آپ کا رجان کیسے ہوا کہ مطلب کہ گائی کی کے ساتھ ساتھ آپ کا عداقار بھی ہیں پھر آپ اچھے شاعر بھی ہیں تو یہ کیسے آنا ہوا اس طرح شاعری کی طرف آپ یہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ میرے والی صاحب بہت سخت بیمار پڑھ گئے تو میں نے فرنکشنل وغیرہ تمام مطلوب کر دیا ایکٹرنگ فرنکشنل سب میں نے ختم کر کے ان کی ختمت میں اپنا وقت زیادہ میں نے سرکیا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات خیال آیا ملک کے حالات بھی بہت خراب تھے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اس وقت چونکہ مجھے والی صاحب کو میری ضرورت ہے اور میں اب فرنکشنل بھی نہیں جا رہا نہ ڈراموں میں کام کر رہا ہوں تو فارغ بیٹھا رہتا ہوں والی صاحب کے ساتھ رات کو جکتا رہتا ہوں تو میں نے کلم اٹھا لیا مطلب آپ فارغ نہیں رہنا چاہتے تھے ہاں بس میں فارغ کرنا چاہتے تھے میں نے کہا اس وقت میں نے سوٹا کہ میں کچھ نہ کچھ مجھے کرنا چاہے تو اس لئے میں نے کلم کا سہارہ لے لیا کلم کو اپنا دور بنا لیا اور علمدللہ کلم کو ایسا دور بنایا کہ پیتالیس کتابیں مارکٹ کے اندر آگا بلکل بلکل یہ بھی ہمارے لئے حیرت کا باعت بیورت کے اکبار آرزو صاحب نے پیتالیس سے زاہید کتابیں بھی لکھیئے انہوں نے ڈھائیس سوز زیادہ مذہبین جو اخبار کے جنرد بارے ملکی اخبارات جو جنرد ریاست وغیرہ ان میں کافی عرصے تک میں نے بھی تھا اور ماشاءاللہ ان تمام شوہوں میں اور ہم نے یہ بھی سنا آپ نے کوئی ایوارڈ ہی نہیں چھوڑا آپ ڈیڑھ سو دو سو کے قریب آپ کے پاس ایوارڈ ہیں تو اتنے ایوارڈ آپ مطلب کسی دوسروں کو موقع ہی نہیں دیا آپ نے اتنے شوہوں میں کام کیا یہ کیا ہو جاتی یہ بلکل میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ تیس چالیس ایوارڈ تو یہی رکھے ہو ایوارڈ پاکستان کی طرف سے مجھے ایک ایوارڈ دیا گیا تھا کچھ لوگوں نے اس پہ یہ کہا کہ بیسٹ پرفارمنس تو حکومت کی طرف سے تو اس میں تمام حکومت کے اعلیٰ سران وزراء وغیرہ تمام لوگ شامیت کرتے ہیں اور وہ بہت بڑی تقریب تھی جو آرمی کی طرف سے ہوئی تو اب میں نے تو نہیں لکھ دیا اس پہ بیسٹ پرفارمنس وہ آرمی والوں نہیں اس پہ لکھتے اس کو مجھے یہ ضد دی کہ نہیں آپ اس قابل ہیں آپ کو پرائیڈہ پرفارمنس دیا ہے اور یہ ہم اپنے پاس سے جا رہے ہیں آپ کی کارگرد جیتے ہیں کیونکہ جو کتابیں مارکت میں آئیں تھیں قومی نغمات کی جنگی طرح میں کی میں نے وہی نغمہ وہاں پیش کیے تھے اپنے گروپ کے ساتھ اس کے علاوہ قائد اعظم آوات بھی مجھے ملا ہے نوٹ جا آوات ملا اور اور کافی آوات ملے ہیں آزمت مصطفی آوات ملا ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک نفصدی کا سفر ہے اس حوالے سے اور آپ کو بڑی مشکلات بھی بڑی پیش آئی ہیں اور آج کل تو ویسے بھی نفسہ نفسی کا دور ہے بہت زیادہ تو آپ ماشاءاللہ کیڈمی کیونکہ آج بھی آپ کی قائم ہے اور آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کن مشکلات کا شکار مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا وسائل آپ کے ساتھ جو پروپلم ہیں جو آپ عقومتی سطح پر بھی آپ چاہتے ہیں یہ کچھ ہونا چاہیے یا آپ کو ہیلپ ہونا چاہیے کسی حوالے سے یا آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ظاہر ہیں آپ لوگوں کی اتنی خزمات اس ملک کے لیے تو آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں یقین ہونا چاہیے اور میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میری اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے بلکہ ہمارے ہاں جتنے ریٹائر مزلک پنکار ہیں جو فیلڈ میں کام نہیں کر رہے ہیں ان کو ان کا اتنا حق کو ان کو دینا چاہیے کہ افتیمت تیس سطر پر اس کی پذیرائی ہونی چاہیے ان کو تو اواز دینی چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ لہری جیسے لوگ رنگیل ہیں جیسے لوگ اس طرح اس طرح وہ پروسیس زندگیل کے لیے صرف وہ لوگ کامیاب رہے ہیں پورو لکیفہ کے شوقوں میں جنہوں نے صرف فن پر ڈیپنٹ کیا تو میرا ایک پیغام یہ ہے کہ فنکاروں کو کچھ اپنے روجگار کا بھی سیٹ اپ رکھنا چاہیے کوئی نہ کریں حکومتی صدہ پر آپ کچھ امیس یا کچھ کہنا چاہتے ہیں حکومتی صدہ پر یہ ہے کہ میری چکے خدمات کھنی ہیں اور میری طرح جتنے ایسے لوگ ہیں جن کے خدمات ہیں ان کو حکومتی پر جرائی نہیں چاہیے اچھا ہے بلوئی آخر میں نوجوان سنگرز کیلئے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ ان کو جو لوگ آنے چاہتے ہیں نئے لوگ ان کے لئے کوئی پیغام یا کوئی انگید پیغام یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں انسان کو جس طرح نزلہ بخار خانسی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح حسد تقبور بغض ہے یہ پہلے اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے بڑے اوقات بزروں اوقات والدین کی خدمت کوشش اگر والدین کی خدمت نہیں کر رہا اپنے بڑوں کا پیرہ نہیں مان رہا سینئرز کا دب نہیں کر رہا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور ایک حوصلہ اور کانپیٹنس اپنے اندر ہونا چاہیے کہ ہاں بھئی میں آئیکنڈ ڈو میں کر سکتا ہوں اچھا میں نے اسی طرح کیا کہ ایک ساتھ بہت سارے کام کچھ کرے تو بہت سارے کام لیکن ایک ساتھ سب کو نہیں کیا پہلے ایک کام کیا اس پر دسترز حاصل کری اس میں استاد بنایا پھر وہ اس کام میں جب تاک ہو گیا میں جو بھی مہارت حاصل کر لے تاک تو فر میں یہ نہیں کہتا تو اس کے بعد پھر دوسرا کام اس طرح شکو کر آ پھر میں اس میں استاد بنایا تو ان سب شکووں میں استاد بنا کے پھر اس میں نام بھی کمائیا تینی کی شہیدوں میں اولی گٹا گیا اور نام کر دیا یہ میں نے نہیں کرتے لیکن چونکہ آج کی کی نئی نیسل جو یہ چاہتی ہے کہ ہم رات و رات فنگار بن جائیں شائر بن جائیں اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی تکلیفیں اٹھانا پڑتی اپنا لباس کا خیال اپنی زبان کا خیال ہر چیز کا خیال کرنے پڑتی بہت شکری اکوال بھائی آپ نے وقت دیا ٹائم دیا اللہ حافظ یہ تھے ہمارے ساتھ ملک نامور گزل گائے قصد اکوال آرزو تو انشاءاللہ نیٹ ٹائم پھر کسی اور شکس سے ملیں گے اللہ حافظ